ہندو سٹین کے وزیر اعظم کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم محلاؤں کا بھائی ہوں کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم محلاؤں کا ہمدرد ہوں آج وہی بہنے نرندر موڈی آپ کے خلاف کھڑی ہو چکے ہیں تو شاہین باہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری مہار بہنے پچھلے پچاس پچپن دن سے پاس دگری چھے ڈگری ٹیمپریچر میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے تعلق سے بیجے بھی نے کہا کہ پانچ سر اوپیے دیکھر ان عورتوں کو لیا گیا ہے نہیں وزیر آزم ہماری مہار بہنے پانچ سر اوپیے تو چھوڑو اور کہا گیا اور کہا گیا کہ شاہین باہ نے ہماری بہن جس نے اپنے ایک معصوم بچے کو کھو دیا وہ روز شاہر اور بیوی ایک معصوم بچے کو شاہین باہ بولاتے تھے تو بچے کی موت ہو گیا تو ہماری بیٹی ہماری بہن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی موت کے باوجود بھی شاہین باہ میں آکے بیٹھی ہوئی اس بچے کے باہ نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو کھویا اس سے بڑا خم کوئی اور دی ہو سکتا میں آؤں گا شاہین باہ میں تجاز کروں گا اس لیے اس لیے کہ مجھے جو بچے زندہ ہیں ان کے مستقبل کے لیے لگنا جب گانڈی چلتے تھے سانٹ مال کے لیے مہاتمہ گانڈی چلتے تھے تو لوگوں نے تصویر دالی کہ گانڈی چل رہے اور گانڈی کی لڑنی کو ایک چھوٹا سا بچہ کھیس کے چل رہے وہ گانڈی کا پوتھرا تھا تو وزیر آزم جب گانڈی نے اپنے پوتھرے کانگریزوں کی رہائی میں لے کر آیا تو ہم اپنے پوتھروں کو لائیں گے بوٹھوں کو لائیں گے بیٹیوں کو لائیں گے اور اگر آپ چاہے تو گولی مارو مارو گولی گتے بار سکتے بارو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم تو ضرور کر سکتی ہے مگر تمہاری تمہارا ظلم تمہاری گولیاں تمہاری عددی طاقت ہمارے حاصلوں کو ختم نہیں کر سکتی ہمارے گلوں میں بھجتلی نہیں پیدا کر سکتی اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو لگنا ہے